میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور جہاں تک آپ لوگ پتہ ہے شیوہ جی نگر کا الیکشن کافی گرمایا ہوا ہے اسی کے چرچہ کرتے ہوئے میں قرآنس بھائی کو بلائے ہوں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی رائے کیا ہے اور کون سا کینڈیڈیٹ سب سے اچھا ہے سردار بھے آپ کا بہت دور شکریہ انڈین میڈیا بک کے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے آپ کو میں نے اس لیے بلائیا تبیت بھی آپ کی ٹھیک نہیں رہا دی تب بھی آئے آپ کا بہت دور شکریہ کہ شیوہ جی نگر میں کیا لگتا ہے آپ کو سیچویشن کیونکہ ابھی جو لگ رہا ہے کہ جو مسلمانوں کا خاص کروٹ ہے کافی بٹ رہا ہے آپ کیا کہتے ہیں سب سے اول میں پہلے آپ کا شکریہ لگتا ہوں آج جو یہ الیکشن ہو رہا ہے بی جے پی اور مسلمانوں کا الیکشن آئے بی جے پی اور مسلمانوں کا الیکشن ہے جو یہ سترہ عجمی جو ریزین گرگوں کو حکومت گرہ کر بی جے پی کلایا ہے یہ پورا میر صادق کی پراموری کا کام ہے آج ان کی وجہ سے ٹپو سلطان کا جنم دن رد ہوا آج اس کے حصے ہمیں لوگاں کوٹ چلے کوٹ کو گئے ہائی کوٹ سے ہمنا آڈر ملیا پرویٹ بنا لے سکتے ہیں اسے پوریس پورٹیکشن جنا کو ہائی کوٹ اچھا تھوک کر ان کو چاٹا مار کر آڈر دیا اس کے حصے میں ہائی کوٹ کا پھر شکریہ آدھا کر سکتا ہوں آج ہمیں یہ سفر ہی ہے اگر جہ پھر بی جے پی آئی تو بہت کچھ مسلمانوں کا نقصان ہونے والا ہے دلید بھائیوں کا نقصان ہونے والا ہے اور ہندوستان کے اندر جو بی جے پی آڑ کر جو نقصان اٹھائے ہیں وہی نقصان کرنا ٹھکا میں نقصان اٹھاتے ہیں آپ جو بولے ابھی تو بھگ تو کبھی لگ رہا ہے بی جے پی آئے گی تو پرابلم ہوگا صرف مسلمانوں کا نہیں بی جے پی کا ساٹی چی کیا ہے وہ سیٹ کے وار سے مر رہی ہے سیٹ ایک بار مل گئی تو انہیں کسی کو نہیں بخش دیا اس کی پکڑ میں ہر عدمی آ جاتا ہے کسی کو نہیں جینے نکیتا ہے تو ان کی یہ حالت ہے آج مہارشتہ کا جکھی ہے کیا حالت ہوئی مہارشتہ کے اندر جو گیم پر ہے رات اے رات سرکار بن گئے اب رات اے رات گئے اچھا اس میں آپ جو رات رات کی سرکار بولے بیہار کا ایک منتری بولتا ہے کہ دیوالی ہم رات میں مناتے ہیں دیوالی کی پوگا رات میں کرتے ہیں تو ہم رات میں بھی سب کام کر سکتے ہیں نہیں نی پولٹک صدق ہوتے ہیں دیوالی ایلگ ہوتے ہیں دیوالی کبھی بہتے ہیں سمجھ جاؤکے آج میں جب کچھ پیشے مل گیا کچھ دھن مل گیا تو میں آپ دیوالی منا سکتا ہوں یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے راج نیتید کیا ہے یہ خدمت کرنے کا کام ہے یہ اپنے آپ کو دیوالی منا نے کا اسے اسے ٹیٹل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ بی جے پی کئیسے بھی پاور میں آنے چاہتی ہے ہر رول کو توڑ کے نہیں اس کا پرانا سٹی جی ہے آج سے نہیں جب دیش غلامی میں تھا تب بھی وہ غلامی میں دیش جب بیٹی شولان کا ساتھ دیس اور بی جی پی کبھی دیش کے آسدے نہیں لگو آبی بھی وہی پالیسی ہے اس کی اس کی پالیسی کو آدمی لوگ نہیں سمجھ رہی ہیں نہیں سمجھ کر بے خوب ہو کر اسے ووٹ در رہے ہیں یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے آج سیواجی نگر کی حالت دیکھی ہے آج جو روشن بیک صاحب پارٹی کو کیا مقصد تھا انہوں نے رزن کرنے کی مرسادکہ کام کرے ہوں نہیں مجھ کے دنیا کی شکریہ بیٹی کوشن کو thirty ہو پارٹی کو شکریہ موکم کام کرنا کی جون دنیا کی کچھ اٹھ پارٹی کوشن کرزی کچھ به خوبص没 Akkus بیڑی پی، موکم کپ اور حلوسائی مجھ پیوالا sing وقت کہ آپ در سلام کی Greenpeace اس کے لئے وہ روشن بے کیانڈر میں کھڑے ہی انڈیپیڈنیٹنٹ جانتا دل کے اواز سے ہمارے جانتا دل کے اواز سے ہمارے جانتا دل بھائیان کو جو کھڑکو ہی انکو میں ایڈویس کرتوں دیوے گوڑا کا بھی کمار سوامی کا ساتھی جی سہی ہے ایک بار باب بولتا ہمیں بجے پی کو گرنے دے دیتے ایک بار کمار سوامی بولتا ہمیں بجے پی گرنے دے 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 تو تمہیں کوئی سے مقصد سے کھڑے جانتا دل کے کیانڈرڈ صاحب تنویر صاحب کیا مقصد سے کھڑی آپ کو مسلمان ووٹ ڈالنا ڈال سکتا گیا یہ سوچ ہے آپ اس کے بارے میں دماغ لڑائی ہے تو یہ بتائی اتنا سال روشن بیگ صاحب سیوہ جنگر سے جیتے اور مسلم کے ووٹ سے جیتے اور یہ جا کر اس پارٹی میں جڑ گئے جہاں مسلم اس پارٹی سے خوش نہیں ہے تو یہ کیا بتانا چاہتے ہیں مطلب روشن بیگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے میر صادق کا مذہب نہیں ہے اگر میر صادق کا مذہب خدا تو انہیں ٹپو سلطان کا گلہ نہیں کٹتا تھا حضرت ٹپو سلطان کا گلہ کٹتا ہے میر صادق اس کا مذہب نہیں ہے ایسا کوئی مذہب نے روشن بیگتا ہے چھ سات بار جیتا ہے روشن بیگتا ہے سیوہ جنگر سے ہے سیوہ جنگر کیا ہے گڑر ہے جیسا کہ نالا بھی جارہا سیوہ جنگر کا پورا سیوہ جنگر نالے کے معافیت ہے جب بارش آتا ہے تو ہری ایک کے دکان میں نالے کا پانی ہے ہری ایک کے گھروں میں نالے کا پانی ہے تو چھ سات بار جیت کر انہوں کیا بنا کریں سیوہ جنگر کو جو گڑر ہے گڑر کے ساتھ مفق ہے یہ دولیٹمنٹ کام آج تک کر کوئی ہے روشن بیگ دیہو دیں گے یتا ایک کر کوئی ہے تاریف کرنا روشن بیگ کی مافی گروپ کو مضبوط بنایا ہے اچھا مافیوں کو مضبوط بنایا ہے مافی گروپ کو مضبوط بنایا ہے رول کال اچھا ہے اور کھانا پانی اچھا چلنے کا چارہ بنا لے کو ہے روشن بیگتا ہے یہ ہماری خوم بھی اسے ہمارا دیندار ہوئے دیندار ہوئے کو بوٹ ڈال ہے آج انہیں بڑا بڑا گلہ کٹ کو گیا دیندار ہوں گا لیکن مسلمانوں کے لئے مشاعرہ اور کراتے ہیں بہت اچھی باتیں ہیں اے کیا بات کر رہے ہیں یہ کہ تلگو میں ڈیرکس ہے تنڈک تکا کے لئے لنجک بلک کھایا گیا اس کا مرتب کیا ہے کھانے کو کھانا نہیں چھنا لنا کھایا گیا یہ حالت ہے روشن بیگتیا جب پہلے تو یہ سیواجی نگر کا نالا ٹھک کرنے کی حیثیت نہیں تجھے تو مشاعرہ کرتا ہے کوئی سی خوشی میں مشاعرہ کیا تو وہاں گھر میں جنازہ جا رہا ہے مشاعرہ کرنے کی باتتا ہے یہ پہلے پہلے ہیں عوام پوچھنا عوام سوری ہے عوام کو بھی وہی چاہیے نا اور کھانا چاہیے مشاعرہ چاہیے نہیں بھی ڈیبلوپمنٹ کوئی پوچھتا نہیں ہے سیواجی نگر میں سیواجی نگر کی حالت ایسی ہے جو مافیا گریب کو یہ مضبوط کیا ہوا ہے سیواجی نگر کی عوام اس سے ڈرتی ہے اس کے سامنے کھل کو بات نہیں کرتی سردار خوریشی آج اسے میر صادق کا لقب لگایا بسواجی نگر میں ایک تیلر کو کپڑے دیتا تھا سیواجی نگر وہ تیلر کے پاس دینج پھوٹ گیا ہے پورا گو کا پانی کھڑا ہے کیا کرنے جی تومیں کارپریشن کو کمپلینٹ کرو راتے را تاک دال لگ جا کو ریپیری کرتیں گا تو ہاں کہ وہ ایرے کے کاؤنسلر کو در تا ہے یہ حالتی سیواجی نگر کی ہے لوگ در کے جی رہے ہیں در کے جی رہی ہیں یہ پراپٹی بکان آگا تو یہ روڑی کو پوچھو دینا نہیں آپ جو بولے یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوا جب میں گجری میں گیا تھا شوٹ کر رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں سر کیمرہ بند کیجئے میں بعد میں بات کروں گا کہ اگر میرا چہرہ کیمرے پہ آگیا تو بعد میں آکے لوگ ماریں گے تو یہ تو حقیقت ہے تو آپ بھی دیکھ کریں ایسی حقیقت ہے دو سیواجی نگر کے اندر جیسا ہے فلم کے اندر تین اور کا شو دکھا رہی ہیں دو سیواجی نگر کے اندر جیسا ہے آدمی لوگ دھرکے چل رہے ہیں دھرکے بزنس کر رہے ہیں دھرکے دھرکے دھندہ کر رہے ہیں یہ حالت ہے سیواجی نگر کے ابھی وہ کچھلا پاک ہوگا ہے ٹوشن بکا وہ کچھلا دلیزہ کی جاریے ہوگا ابھی دکھوں میں کیا بول رہا ہوں جنتہ درد ہے ایسیدی پی کھڑ کر ہے ایسیدی پی کو اوٹ نان مسلم کی اوٹ ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں تو کیوں کھڑ کر کھڑ کر رہے ہیں میں اج دی علیہ آدمسا بھی گزارش کر کھڑ کر ہوں کہ آپ اپس لے لیت بہت اچھا تھا آپ کھڑ کر کھڑ کرے ہی وٹ پھوڑ رہی ہیں اور ہورٹ پھوڑ کو فائد آیا تمہیں گوان سے وٹ آیا نو جوانانکہ وٹ آتی ہیں جوش میں اکوو نو جوان آنا وٹ آیا کتے وٹ آیا جاتی ہیں ستر ہزار اوٹ آیا تھا یہ سچا ہے پہلے انہوں کو وٹم پھوڑ رہے ہیں یہ کچڑے کو کئیسا پاک کرتے ہیں آپ سروانہ جیتیا تو روشن میں کشان ہوتی ہے یہ سمجھے آپ لوگ سروانہ کے اچھا آدمی تھا حلسل میں جا کر انکوری کری ہے انہیں کئیسا آدمی ہیں یہ سب کرمنلز ہیں یہ کرمنلز کو جیتانے کے وقت سے ہمیں لوگاں وٹم پھوڑنا سوچنا چاہیے ہماری اخل کدر گئی ہے لیکن یہ تو مجھے بھروسہ ہے ہمارے سیواجی نگر کے مسلمان بھائیوں پر اللہ کے فضل سے یہ بار صحیح ختم اٹھیں گے کیونکہ ٹپو سلطان کی بیز دیتی ہوئی ہے یہ ٹپو سلطان کی بیز دیتی ہے ہر مسلمان کی بیز دیتی ہے اس کے واسے کسی حال سے بھی بی جے پی غارانہ بی جے پی غارانہ کے واسے کوئی سی پارٹی گولانہ سوچ سمجھ کر ووٹ دے دیئے کو منجھے اس کا انداز آئے تو اس بر آپ بول رہے ہیں کہ مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے اور سوچ سمجھ کے ووٹ دے دنے کے لئے تیار ہیں تیار ہیں؟ جو سوچ سمجھ کر ووٹ دیتے ہیں کہ آدمی مسلمان کو کیا سمجھ نہیں ہے اور ٹپو سلطان کا جیندی رات کرنے کے واسے کون ذمہ دار روشن بے اور انڈیپنڈنٹ کینڈیٹنا کو کھڑا کرنے والا کون روشن بے آج ہی ووٹ بے ہمارا ایک ووٹ بے انڈیپنڈنٹ کینڈنٹ کو گیا تو ہمارا نقصان ہوتا ہے اس کی اقل تو ہمارے سواجی نگر کے مسلمان بھائیان کو سمجھ بہا ہے جو سوچ سمجھ کر خدم اٹھاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ایسے میر ساری خان کو نکال کے بھرتانا ضروری ہے اس کے لئے سردار احمد خوریشی اور سردار احمد خوریشی کی فرنٹ بھی اس کے لئے ساتھ دینے کے لئے سے تیار ہے ان کو ختم کرنا جب تک ان کو ختم نہیں کرتے تب تک ہمیں زندگی بنا نہیں سکتے ٹھیک ہے ہم مشکل ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ شیوہ جی نگر الیکشن کے اوپر روشنی ڈالنے کے لئے تو آپ یہ کریئر کٹ لوگ بتا دیئے کہ جو پارٹی جیت رہی ہے اس کو سپورٹ کرو سوچ سمجھ کے ووٹ دو کہ کس کو دینے سے آپ کا فائدہ ہے فائدہ ہے اس سوچ سمجھ کرو شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ آپ کا شکریہ روشن کا لئے موسیقی